مکدس پیٹر مکدس پترس کی نیک زندگی سے متاثر ہو کر بہت سے نیکتی لوگ ان کی پیروی کرنا چاہتے تھے مکدس پترس کی موت سے قبل وہاں پر چھتیس مونیسٹریز تھیں جن میں چھے سو گوشہ نشین رہتے تھے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے عمال اس کا اٹھارویں باب اور اس کی نامی سے اٹھارویں آئے تک بے خاف رہو اور بولو اور خاموش نہ رہو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں آج کی انجل مکدس مکدس شوہنہ کے مطابق اس کا سولوہ باب اور اس کی بیسویں سے تیسویں آئے تک اور اب تم افسردہ ہو لیکن جلد میں تمہیں ملوں گا اور تمہارا دل خوشی سے بھار جائے گا اور یہ خوشی کوئی بھی تم سے چھین نہ سکے گا کہتے ہیں کہ پاپا آزم پترس سلسٹین مکدس شوہنہ استباگی کی زندگی سے بہت متاثر تھے اور انہیں اپنا رول مارڈل سمجھتے تھے مکدس پترس سلسٹین کے بال بکرے ہوئے ہوتے تھے اور وہ زنجیروں کا لباس پہنتے تھے اور سوائے اتوار کے پورا ہفتہ روزہ رکھتے تھے مکدس پترس سلسٹین کے روزے بڑے منفرد تھے وہ روزوں میں صرف روٹی اور پانی سے گزارہ کرتے اور ساری رات عبادت اور مزدوری کرتے تھے جب مکدس سلسٹین نو ماہ کا روزہ رکھتے تو ان کی نگرانی دھو کوشنشین اور دھو سپاہی کیا کرتے تھے اور آخر یہ 91 سال کی عمر میں خداون میں سو گئے مکدس پترس سلسٹین کی کیرانائزیشن کے بعد ان کی لاش کو گرجہ گھر میں منتقل کر دیا گیا تھا کیا ہم مکدس پترس سلسٹین جیسے عظیم مکدسین کا احترام کرتے ہیں یاد رکھیے خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے اور امیدہ کال آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی خدا آپ کو بہت برکتے آمین موسیقی